کیا مدرسہ کے پیسوں سے کاروبار کرنا اور اس کا نفع مدرسے پر خرچ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں دنیا دی طور پر تو کوشش ہونی چاہیے کہ جو مدرسے کا پیسہ ہے اس کو مدرسے ہی میں مسارف میں خرچ کیا جائے کاروبار پر نہ لگایا جائے لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ پیسہ بچوں کی ضرورت سے اضافی ہے بلکل فالتو پیسہ ہے جو مدرسے کی ضروریات ہے وہ بلکل آسن طریقے سے پوری ہو رہی ہیں تو یہ جو اضافی پیسہ ہے اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اگر اس کو لگایا جائے گا تو اس سے جو پرافٹ آئے گا تو وہ مدرسے کے اوپر خرچ ہوگا اس میں مدرسہ کو بہتری ہوگی تو ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیسہ تملیق شدہ ہونا چاہیے مدارس میں جو پیسہ آتا ہے بساؤ کات ایسا ہوتا ہے ابھی تک وہ کسی کی ملک میں نہیں ہوتا یعنی بعض مدارس میں ایسی ترتیب بھی نہیں ہوتی کہ جو متولی ہو محتمی ہو وہ بچوں کی طرف سے وکیل بن کے وصول کرے تو کافی چیزیں ہوتے تو پہلی بنیادی شرط تو یہ ہے کہ وہ تملیق ہو کسی کی ملک میں جا چکا ہو اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو مدرسے کے مسارف ہے اس سے بالکل اضافی ہو ایسا نہ ہو کہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور یہ کاروبار میں لگا رہے ہیں اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس میں مطمیم صاحب کو اپنی شورہ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے کمیٹی سے مشورہ کرنا چاہیے اگر کمیٹی نہ ہو تو میرا خیال ہے ایسے موقع پر کچھ اصحاب بصیرت کی کمیٹی بنا لینی چاہیے کیونکہ یہ جو مدرسے کا پیسہ ہے یا مسجد کا پیسہ ہے یہ وقف کا پیسہ ہے تو وقف کے پیسے کو خرج کرنے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے تو اس سمجدار لوگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے کیا اس طرح خرج کرنے سے ہمارا پیسہ مدرسے کا سیف رہے گا اور کوئی دشواری تو نہیں ہوگی پیسہ ڈوبنے کا اندیشہ تو نہیں اگر کچھ ایک بھی فیصد امکان ہو کہ پیسہ ڈوب جائے گا اسے نہیں لگانا چاہیے کہ مکمل طور پر یعنی ان کا غالب گمان یہ ہے کبھی کہ یہ پیسہ اس سے نفع ہوگا اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو چندہ دینے والے ہیں ان کی طرف سے بھی اجازت ہو تو یہ اجازت یا تو سراحتاں ہو یا عرفی طور پر اجازت ہو کہ چندہ دیندگان کی طرف سے کم از کم رکاوٹ نہ ہو کسی نے سراحتاں یہ نہ کہا ہو مثلا ہو سکتا ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ مہتوین صاحب کبھی کربار پر میں لگا لیتے ہیں اس نے منع کہا کہ میرا یہ جو پیسہ ہے آپ نے کربار میں نہیں لگانا تو اسی طرح اس میں بھی نہیں لگا سکتے تو جو بھی ممکنہ صورتیں ہیں اور اچھا اتنے لمبا جانی لانگ ٹرم تجارت بھی نہیں ہونی چاہے کہ سو سال اور پچاس سال اور نوے سال کسی جیسے بعض کمپنیاں کرتے ہیں کہ جی یہ پلازہ بنا رہے ہیں اور پلازہ جب آبادی ہوگی تو تو کربار بھی ایسا ہونا چاہے جو ریکاوری کی امید ہو ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ جو ہے نا بڑے عرصے بعد اور اس میں ڈوب جانے کا اندیشہ ہو تو اس طرح کی تفاصل علماء کرام نے لکھی ہے کہ ان ساری احتیاطوں کے باوجود یعنی بہتر پھر بھی یہی ہے کہ نہ لگایا جائے لیکن اگر ضرورت پڑھ جائے کہیں ایسا ممکن ہے کہ مدرسے کی صورتال ایسی ہے کہ اگر وہ کربار میں نہیں لگاتے تو مدرسے کے اخراجات پورے نہیں ہوتے مثلا کچھ دنوں میں پیسے آ جاتے ہیں آگے نہیں ہوتے ایسی کوئی مشکل صورت ہو تو اس طرح کی ان احتیاطی تدابیر اور ان شرائط کا لحاظ رکھ کے اس کو کربار میں لگایا جائے موسیقی